یہ پاسک فورس کا قیام، عمران خان پر نئے مقدمات اور گورنر راج کی باتیں، تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں شوکت یوزیف صاحب مزید مشکل پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے آئندہ دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پاکستان میں اب سیاست جو ہے نا وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے ازارلائی آزادی سب کچھ ختم ہو رہے ہیں سلب ہو رہے ہیں انسانی حقوق کی وائلیشن ہونے لگی ہے آئین قانون کی بالازستی ختم ہو گئی ہے اب یہ کہ ریاستی طاقت ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی ہے اب وہ جو فیصلہ ہوا ہے شہباز پارٹی کا اس کا حکومت کا وہ یہ کہ جی تحریک انصاف کو کرش کر رہے ہیں اور لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے کبھی ایک بیانیاں بنا رہے ہیں کبھی دوسرا بیانیاں بنا رہے ہیں اور اس سب سے زیادہ بکلار جو ہے ان کو کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ کیسے نکل آئے اتنی رکاوٹوں کے باوجود کیسے اسلامبار ڈی چوپ پہنچے تو یہ اپنی وہ جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے اب یہ مختلف راتکندے استعمال کرنے لگے ہیں غریب ورکروں کو بیوس ورکروں کو جس انداز سے یہ تشدد کرنشانہ بنا رہے ہیں جس انداز سے پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف سیاست کو نقصان ہوگا اس وقت یہ گورنمنٹ کے ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ایک تو امن و امان اور دوسرا جو حالات بہتر بنانا تو کیا حکمت سمجھتی ہے کہ وہ زور زبردستی کر کے طاقت کے استعمال کر کے آراد کو بہتر کرے گی ہمارے تاریخ میں پیسہ کبھی ہوا نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر معذرت بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نہ کوئی زخمی ہے نہ کوئی کیا ہے اور ایسے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے بالکل یہ تو بات ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہنس بھی رہی ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ کوئی یہ نہیں پتا ہے اور اب جو ایک میں ہے پہلا کہا جی گورنہ راج لگائیں گے پھر اس کے بعد کہا جی پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے یہ سارے چورن ناکام ہو گئے اب مراد سعید کا شوشہ چھوڑ دیا ہے چلے مرکا صاحب یہ ایف سی ایم ہاؤس میں اطلاعات ہیں حکومت کے بعد انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں کہ مراد سعید وہاں پر موجود ہیں دیکھیں آپ نے تو خود قویسٹم کیا خیر ہے ان سے پھر بھی کر لینا اور پھر آتا تارٹ صاحب کے موں میں جو آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں کم از کم سوچنا بھی چاہیے کہ وہ کیا الزام لگا رہے ہیں وہاں پر موجود تھے پھر وہاں سے کیسے نکلے پہنچے کیسے کوئی عجیب سی کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں جو اس پر خود ہی پھنس جاتے ہیں کبھی کبھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ روز کیوں آتے ہیں اسلام آباد تو اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے بھئی اسلام آباد نہیں آئے تو کہا جائیں ہمارے صاحب جب ناانصافی ہوگی ہمارے لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ہم کہا جائیں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں یہ نا الیکٹرڈ نمائن دے اسلام آباد میں یہ حکومت اسلام آباد میں تو حکومت کہا گیا اپنے وہ بیان کریں گے نا تو اسلام آباد کس لئے آ رہے ہیں سر لیکن بنیادی جو جہاں تک بات ہے سوبے کے وسائل کی ہا سر یہ بنیادی جو مقدمہ ہے آپ کے خلاف وہ یہ ہے کہ آپ کی ظاہرہ آپ کے دعوے کے مطابق تمام پورے پاکستان میں ایک جیسے حمایت ہے پنجاب میں تو بہت حمایت ہے آپ کی اور آپ نے وہاں جیتا ہوا ہے آپ کے مطابق الیکشن کراچی میں سندھ میں آپ کی حمایت موجود ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف جو خیبر پاکستان خیاہ ہے وہ کامیابی سے پہنچنے میں یعنی کامیابی سے پہنچ جاتا ہے ڈی چوگ یا اسلام آباد اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرکاری وسائل موجود ہوتے ہیں ایک صوبے کی حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے ورنہ پبلک سپورٹ پنجاب میں بھی موجود ہے لیکن چونکہ وہاں حکومت نہیں ہے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر پہنچ چکیں تو سرکاری وسائل کا استعمال اس تحتدار کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بنیادی الزام اور بنیادی مقدمہ ہے پی ٹے کے خلاف باقی جماعتوں کا دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا ہے وزیراعہ لاتا ہے تو اس کے اپنی سیکرورٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے بتایا نا کون سے وسائل استعمال ہوئے اگر ون ون ٹو ٹو کے ایمبلنس آ رہی ہے تو وہ اس لئے آ رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی تو صوبے کیا ہوا ہے نا اس میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ایمبلنسز ہوتی ہیں ان کے پروٹیکشن کے لئے تو وہ وسائل ہمارے پاس ایسے کون سے وسائل ہے کوئی کلیکشن کوپ لے کر آئے ہیں کیا کوئی بھارود لے کر آئے ہیں آنسو کیس کے شیل بسلن سر وہ محسن آپ کے سامنے کہا تھا کہ ساڑھے چار ہزار روپے کا ایک شیل ہے اور عام آدمی خرید نہیں سکتا صرف حکومت ہی خرید سکتی یہ میں بتا رہا ہوں جب میرے علم میں جو آئے ہیں میں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ شیل کہاں سے آئے ہیں تو وہ شیل آپ دیکھ لیں ان کے ہی اپنے شیل ہیں جو پولیس وہاں چھوڑ کے جاتی تھی جہاں جہاں سے پولیس وہ ہو جاتی تھی وہاں پڑھے رہتے تھے لوگ تصویریں بنا لیتے تھے اس کے ساتھ تو یہ انہوں نے اس کو وہ بنایا ہے کہ یہ دیکھو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں آئے سیاسی لوگ ہیں دیکھیں ہمارے دور سے پہلے کہ حالات کیا تھے وہاں دیشتگردی کی کیا صورتحال تھی اور الحمدللہ جب سے ہم آئے آپ دیکھیں صوبے میں نومان کی اس راتحل کافی بہتر ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اب ان کے بات ہے کچھے کے ڈاکوں کے حالات آپ دیکھیں ابھی تک ان سے نہیں سنبھل سکے تو جو لوگ اتنے تمام تر وسائل کے بہوجود کچھے کے ڈاکوں نہیں سنبھل سکتے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں دیشتگردی ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کل بھی میں نے پی ایم ایلینڈ کے ایک منسٹر صاحب تھے میں نے ان سے ریٹسٹ کی تھی کہ بھائی جان اگر آپ انزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں تو ہمارے پاس بارڈر نہیں ہے بارڈر وفا کی حکومت کے پاس ہے پہلے آپ یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں آپ جو ایزام ہم پہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پس وفا کی حکومت پہ اس میں ملویس ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو روکنا تو ان کا کام ہے تو یہ ساری باتیں ہیں دیکھیں ہمیں ایک دوسرے پہ ایزام لگانے کے علاوہ اس پولیٹریکل سیچویشن کو حالات کو بہتر کرنے پہ بھی توجہ دینے چاہیے صرف ٹاک شو میں آکے یہ جو برا بلا کہنا یہ دہشتگرد ہیں یہ انتشاری ہیں اس سے نہ تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں پہلے آئے یہ دھمکیاں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تو مذاکرات کے لئے تیار ہیں تو دھمکیوں کے بعد کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ علی امین ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے دیکھیں علی امین کبھی بھی نہیں بھاگا ہے جس وقت وہ ڈی چوک آیا تھا اس وقت پارٹی کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے صرف ڈی چوک جا کر کیونکہ ہم یہ کہا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے تو آپ نے جا کے وہیں سے سب کو کرنا ہے کہ اور ہماروں سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا دوسرا جو اس دفعہ وہ آئے ہیں تو اس لئے آئے ہیں کہ جب فائرنگ شروع ہوئی اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ اگر میں رک جاتا میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے نہیں جانے کے لئے تیار تھے وہاں سے نہیں ہٹ رہے تھے لیکن شیلنگ زیادہ ہوئی فائرنگ زیادہ ہوئی تو میں نے کہا یہ لڑکے مر جائیں گے تو اس لئے میں پہلے نکلے تھا کہ میرے پیچھے لوگ آ جائیں تو دیکھیں ہم اس لئے تیار ہو کر نہیں کہہ تھے کہ فائرنگ ہوگی اور ہم وہی پہ بیٹھیں گے یہ دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں پرامن احتجاج تھا جہاں تک افغانیوں کا سوال ہے کہ یہ افغانستان سے لے کر آئیں بڑی اخصوص کی بات ہے ہر پختون کی قومیت افغانی ہے اگر آپ ہمارے میں خود افغانی ہوں مطلب یہ کہ افغان نیشنل نہیں بلکہ افغان قوم جتنے پختون ہیں نا یوسف زیہ اس کے علاوہ موماند اور یہ خیبر اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ قوم افغان لکھتے ہیں اپنے ساتھ تو اس کو جو ہے نا آپ گالی نہ بنائیں یہ پختونوں کی ایک پو ہے پہچان ہے یہ چیز بار بار اس کو لارہے ہیں دوسرے ہم مراج سعید کی بات یہ کر رہے ہیں تو مراج سعید اگر ہوتا یہاں سے چلتا وہاں چلتا پھر تو اس کا مطلب حکومت ہی نہیں تھی اس پورے راستے میں کوئی حکومت نہیں تھی اور پھر وہاں انہوں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ مراج سعید آیا تھا لیکن پھر وہ چلا بھی گیا اور اب سی ام ہاؤس میں ماشاءاللہ ایک چیز کا مجھے جواب دے دیں کہ اس وقت جو ایک الزام تحریک انصاف کے اوپر ہے ریاستی اداروں کے خلاف فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے بیرون میں ملک بیٹھ کر کر رہے ہیں اور بیشتر ایسی چیزیں جو حقائق پر مبنی بھی نہیں ہیں تو یہ ایک تحریک انصاف کو الٹا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے پی ٹی اے کے یہ الٹا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تحریک انصاف کو پاکستان کے اداروں کو ملائن کر کے اور اسی لئے ٹاسک فورس بنائے گی اور پی ٹی اے کے سبرائی میں بنائے گئی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون یہ کر رہا ہے تو ایک اور کریک ڈاؤن کو آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں فوج کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے ہماری فوج ہم عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے فوج سے تو لڑائی نہیں ہے ہماری یہ تو ایک سازش کے طور پر جو بینیفیشری ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہمارے تحریک ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طور پر ہم اپنے اپنی جدوجہت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ایک وقت پہ پیپلز پارٹی کو بھی فوج کے خلاف کہا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے وہ اپنی سٹرگل کر رہے دیں اس وقت میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھا ای ایس ایف کا لیڈر تھا تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے اس کو جب آپ نے کسی پارٹی کو کمزور کرنا ہوتا ہے یا دباؤں میں لانا ہوتا ہے تو یہ فوراں بیانیاں بنائے لے جاتا ہے کہ جی یہ فوج کے خلاف ہے ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں اس وقت ہمارا منڈیٹ چھینہ ہے جو بیٹھا ہے وہ منون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے تو ہماری سٹرگل سیاسی ہے یہ صرف ہمیں ہماری سٹرگل کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کبھی ریاستی طاقت استعمال کرتے ہیں کبھی کیا بانا کرتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف دیکھیں جو بھی فوج کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ پیٹی آئی نہیں ہو سکتا وہ پیٹی آئی کے خلاف سازش ہے میں بالکل کھل کر کے ہوں ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے نو مائی کو آپ کو یاد ہوگا نو مائی کو میرے کپڑے کیوں پھٹے تھے میں کیونکہ خان صاحب نے ایسی کوئی اسٹرکشن نہیں دی تھی پیٹی آئی کو کہ آپ یہ کریں وہ کریں جو کچھ ہو رہا تھا پتہ نہیں کون کر رہا تھا کہاں سے ہو رہا تھا میں اپنے پیٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا کچھ لوگ آئے مجھے گھسیٹا لے جا رہے تھے کہ آؤ چلو کور کمنڈر آؤ چلو میں نے کہا بھئی وہاں کیا ہے کیوں جائیں اور میں نے منع کہ لوگ نہیں جائیں تو اس کے بعد وہ دس پندرہ لوگ تھے انہوں نے جو میرے ساتھ جو کچھ کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چلیس کے اوپر تو ہم نے کبھی بھی میں تو کبھی بھی فوج کے خلاف نہ جا سکتا ہوں نہ فوج کے خلاف بات ہو سکتی ہے نہ مانتا ہوں میں نہیں ہمارے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارے کا واسطہ تو آپ ڈسون کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت آورسیس پاکستانی جو طوفان بچا رہے ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی اس کو ڈسون کرتی ہے تو آپ کی لیڈرشپ کو بھی بیسکلی ان کے ساتھ اظہار لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے آپ یہ مانتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے ہندہ دیں پی ٹی آئی کے جھنٹے لگائے ہیں وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں اب بھارال وہ اپنے افیلیشن پی ٹی کے حصول کرتے ہیں جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی دیکھیں ان کو بھی وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں صحیح ہے لیکن ان کو یہ وہ ایک پروپیگنڈا ایسا ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فنا فنا کر رہے ہیں تو شاید ان کو اس بات پر غصہ ہوگا تو میرے نہیں خیال ہے کہ پارٹی کے کوئی پالسی ایسی ہے کہ جی آپ ایسا کر رہے ہیں پارٹی کے کوئی پالسی نہیں اگر انڈیویجن کوئی کر رہا ہے تو اس کے اپنی مرضی ہے صحیح ہے ہمیں اسے کہا آپ جاتے لاتالوگی کر رہے ہیں اسے ملکل ٹھیک ہے